ایک شخص زندہ بچ گیا ہے کسی معجزے سے کم نہیں ہے عام طور پر تیارہ حادثات میں ایسے مناظر یا ایسی خبریں سامنے نہیں آتی ہیں لیکن یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ زفر مسود صاحب حیات ہیں اور انہیں اسپطال میں طبیعی مداد دی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے وزیر حوابازی غلام سرور خان نے یہ کہا تھا کہ تمام مسافر جانبہ ہوگو چکے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صدر بینک آف پنجاب زفر مسود صاحب جو کس تیارے میں سوار تھے وہ زندہ بچ نکلے ہیں اور یہ یقیناً اس موقع پر یہ کہا جا سکتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے صدر بینک آف پنجاب مسود زفر کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے طبیعی مداد انہیں وہاں دی جا رہی ہے یہ تیارہ حادثہ جس میں معجزانہ طور پر بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسود جن کا سیٹ نمبر ون سی تھا وہ محفوظ رہے ہیں اور انہیں طبیعی مداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اسپطال سے ہی ان کی یہ تصویر لی گئی ہے جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے عبدالرحمن فاروقی سے عبدالرحمن بتائے گا ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں زفر مسود صاحب کی صحت کے حوالے سے شکریہ ڈاکٹرز کا زیجہ کہنا ہے کہ ان کی حالت فلحال جو ہے وہ قطرے سے باہر ہے لیکن ان کو ابھی بھی ان تیہائی نگداش وارڈ پر رکھا گیا ہے اور چوبیس گھنٹے تک ان کی جہائی نگداش وارڈ کے اندر ان کو رکھا جائے گا تاہم ڈاکٹرز کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ان کی حالت خدرے بہتر ہے خدرے سے باہر ہے کوئی فلحال ایسی کوئی انجری ایسی نہیں ہے جو ان کی جان لیوا یا کوئی تشویش نہ کر صورتحال ہو تاہم یہ موزہ ہوا ہے بلکل کہ زفر مسود جہاز میں سوار تھے وہ اس جہاز کے فریش ہوا کچھ بتایا انہوں نے دیکھیں یہاں سے زخمیں ان کو نکالا گیا تھا کہ جب وہ ایمبولنس پر رکھا جارہا تھا تبی بھی ہم نے ان کو کچھ دیکھا کہ وہ کونشیس ضرور تھے ہاتھ ہلا رہے تھے لیکن بات بہت زیادہ چڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ ایسا ہاتھ تھا ہوا تھا کہ شاید یہ دماغی آسات جو پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے جس وقت ان کو پوری طور جو پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال کے اندر کی اس وقت انتہائی نگا دیش وارڈ میں رکھا گیا ہے فیلحال کسی کو ملے نہیں دیا جا رہا ان کی فیملی اسپتال میں موجود ہے